یار ایک دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے 200k پلاس ویوز اس کے اوپر آئے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھو تو اس کے اوپر بھی اسی طرح ویوز ہیں اس سے اوپر جاؤ گا تو اس کے اوپر بھی اس طرح ویوز ہے یعنی کہ 100% چینل گروہ ہے لیکن سارے چینل ایوے نہیں گروہ ہو جاتے کہ بندہ کوئی بھی آئے ویڈیو بنائے اس کا چینل گروہ ہوگا یا پھر آپ لوگ یہ دیکھو کہ یہ کس ٹوپک پر ویڈیو بنا رہا ہے بندہ یہ ولوگنگ کر رہا تو میں بھی کرتا ہوں میں بھی گروہ ہو جاؤں گا نہیں نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اس چینل کے اوپر پانچ چیزیں کی گئی ہیں جو میں نے کمپلیٹ اس کو سٹیڈی کی ہے تمام چیزیں دیکھی ہیں اور جتنے بھی چینل میں نے دیکھے ہیں جو گروہ ہوئے ہیں مزے کی بات بتاؤں ان سب کے اوپر یہی پانچ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ پانچ چیزیں اگر چھوٹا بچہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی گروہ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ ایک یوٹیوبر ہو آپ کے ویوز نہیں آرہے آپ گروہ نہیں کر رہے تو آپ کو ان پانچ چیزوں کو جانا بہت ہی ضروری ہے ان پانچ چیزوں پر کام کرو اور اپنے چیزوں پر ویوز لے کی آؤ سو اس سے پہلے کہ ہم تمام چیزوں کی بات کریں آپ لوگ کل والے وینر کا نام یہاں پر دیکھو یہ وہ چینل ہے جس نے کل کمنٹ میں وین کیا ہے میں نے خود اس کو سبسکرائب کر لیا اور سپورٹ کر رہا ہوں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کر دیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر اس طرح پرموڈ کیا جائے بہت سمپل سا کرائیٹ ایریہ ہوتا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا اچھا سا کمنٹ کرنا اور اگر میں فرس ٹائم واش کر رہے ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگون دبانے ہیں انشاءاللہ ون بے ون تمام بندوں کو یہاں پر پرموڈ کر دیا جائے گا سو ابھی ہم اس چینل کی بات کر لیتے ہیں جس کے اوپر ہمارا مین ٹوپک ہے کہ اس نے اتنی جلدی گرو کیا کیسے کیونکہ بہت سے بندے بلوگر ہوں گے بہت سے بندے ویڈیو بناتے ہوں گے اگر انہوں نے کسی گریب بندے کی بنائی ہے تو بہت سے بندے گریب سے گریب بندوں کی بناتے ہوں گے تو کیا وہ کیوں نہیں گرو کرتے تو سب سے پہلے چیزیں میں نے آپ کو بتایا پانچ چیزیں ہیں پانچوں کو جانوں گے پھر آپ کے چینل پر ویوز آئیں گے پھر آپ کا چینل گرو کرے گا سب سے پہلی چیز سب سے اپورٹنٹ چیز سب سے اہم چیز اس کو کبھی نہیں بھولنا وہ ہے پلیننگ اس کے اوپر اس چینل پلیننگ بہت زیادہ ہے میں نے دیکھا یہ بندہ اپنے چینل کو ریویو کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا چینل گرو جا رہا ہے کیوں کس طرح میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں سب سے پہلے ابھی ریسنٹ والی ویڈیو دیکھو کس کے بارے میں ہیں رمضان اور رٹین کے بارے میں اور اس کو پتا ہے کہ اس وقت تا رمضان چل رہا ہے لوگ ایسی ویڈیو کو زیادہ دیکھیں گے جو رمضان کے بارے میں ہوگی کیوں میں بھی پروف دکھاتا ہوں تھوڑا سا لوگ اوپر کرو گے تو نیچے جو ویڈیو آپ کو شو ہو رہی ہیں وہ رمضان سے ہٹکے ہیں اس کے اوپر ویوز چارزار پانچزار آٹھزار گیرانزار اس طرح ویوز آئے ہیں اور یہ میں نے آپ کو کل ویڈیو میں بھی بتایا تھا جو آپ نے وہ نہیں دیکھی ہوگی تو اس کو دیکھو اس پر بھی نولیج آپ کو مل جائے گا لیکن یہاں پر دیکھو جی انہوں نے رمضان کے بارے میں یوز کر لیا یعنی کہ آپ پر ڈیٹ رہتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ اپنے چینل کے ساتھ دوسرے نمبر پر موسٹ پاپلور ویڈیو میں جاتے ہیں وہاں پر دیکھیں کونسی ویڈیو ساپسے زیادہ وائرل کی گئی ہے الان پیپل یا اولڈ پیپل لیوینگ تو انہوں نے اس ٹوپک اوپر ویڈیو بنائی وہ کس نہ کس طریقے سے وائرل چلے گی لیکن انہوں نے اپنے چینل کا ریویو کیا دیکھا بھائی میری کونسی ویڈیو وائرل جا رہی ہے کونسا ٹوپک ہے جو بندے زیادہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر پھر دوبارہ سے ویڈیو بنائی وہ بھی وائرل پھر بنائی وہ بھی وائرل یعنی کہ اس ٹوپک کو بار بار کور بھی کر رہے ہیں یہ ہوتی ہے پلیننگ اصل میں یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو دیکھنا کہ یار میرا چیلنگ کس پوزیشن میں جا رہا ہے کونسا ٹوپک ہے جو میری اوڈینس دیکھنا چاہتی ہے میں کس کے اوپر ویڈیو بناوں یا پھر اس وقت کونسی اپ ڈیٹ چل رہی ہے ابھی کونسا سیزن جا رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے جو بھی نیوز ہو اس کو اپنے چیلنگ میں آپ نے لے کی آنا ہوتا ہے جس طرح رمضان کے بارے میں میں نے پرسو ویڈیو بنائی تھی تو میں نے ٹیک والا بندہ ہوگا اس کو کور کر لیا کونکنگ والے بندے وہ کور کریں ان بندوں نے کور کی ہے نمبر ون پوائنٹ پلیننگ ضرور کرنی ہے اپنے چیلنگ کا ریویو ضرور کرنا ہے اس کو دیکھتے رہا کریں کہ اس وقت کیا سین چل رہا ہے نمبر ٹو کی اوپر جو اس سے بھی زیادہ اپنٹ چیز آ جاتی ہے وہ ہے آپ کا تھامنیل اس بندے کا تھامنیل لکھیں کتنا اٹریکٹیو ہے جو بھی ورڈنگ لکھی ہے کم سے کم لکھی ہے لیکن سمجھ میں آ رہی ہے لوجیک آ رہا ہے سسپینس آ رہا ہے کہ بھئی ویڈیو میں کیا ہوگا یہ کس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اس کے بارے میں ایک سسپینس رکھنا ہے ہم نے کہ لوگ اس پر ضرور کلک کریں ہر چیز تھامنیل پر کبھی نہیں لکھتے اتنا بربر کے نہیں لکھتے کہ لوگ تھامنیل پڑھ لیں انہیں ہر چیز ہی پتا چل جائے کہ بھئی اس میں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا ہونا چاہیے تو ایسا کبھی نہیں کرنا سمپل سے سمپل تھامنیل بنائیں اٹریکٹیو بنائیں کہ لوگ اس کے اوپر کلک کرنے پر مجبور ہوں دیکھنے پر مجبور ہوں کہ اس کے اندر کیا ایسا سین ہوگا تو پھر کیا کیا ہوگا اس بندے نے اس کے بعد اگر ہم تیسرے پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں جو اس بندے نے زیادہ پنایا جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ہے انہوں نے اپنا ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے جی میں نے دو دن کے بعد ویڈیو لگانی ہے پانچ دن کے بعد لگانی ہے آٹھ دن کے بعد لگانی ہے موصلی ان کی چار دن کے بعد آ رہی ہے وہ اسی چار دن کے بعد ویڈیو دے رہے ہیں لیکن ایک اچھا کونٹینٹ دے رہے ہیں آپ کی طرح ہماری طرح نہیں کہ ڈیلی ویڈیو دیتے جائیں ایک دن میں پانچ پانچ ویڈیو بھی لگائیں لیکن ویڈیو کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لوگ دیکھیں گے کیسے اس کو جب ویڈیو میں ہے ہی کچھ نہیں اور کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن میں چار ویڈیو لگا دیتے ہیں کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ پانچ دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد ایک ویڈیو لگاتے ہیں انکنسسٹنٹ رہتے ہیں یا ہمیں ارگرل رہتے ہیں کبھی ہم نے ویڈیو دے دی کبھی نہیں دی ایسا کرنے سے کوئی بھی چینل ہے کہیں پر بھی جا رہا ہے سارا کا سارا ڈیڈ ہوتا ہے کیونکہ آڈینس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا جو یوٹیوبر ہے اس نے کبھا ویڈیو دینی ہے کب اس کی ویڈیو آئے گی کیا آئے گا ان کی ایک ترتیب چل رہی ہے وہی ترتیب مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے اور میں ہنڈر پرسن شور ہوں اور یہی وجہ کہ ان کا چیلنگ رو بھی ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ ویوز بھی آ رہے ہیں اور نمبر فور کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہے جو مجھے لگتی ہے کہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کوئی بھی بندہ ہے نا اگر وہ اس کو اپنائے گا تو وہ ضرور کامیاب ہوگا آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں لیکن وہ کامیاب ہے مجھ سے لکھوالو وہ ہے ان کا انٹرسٹ اگر یہی بندہ کوئی ٹیک والا چیلنگ سٹارٹ کر لیتا کوکنگ والا سٹارٹ کر لیتا جس کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے تو میں ہنڈر پرسن شور ہوں اس کا چیلنگ کبھی بھی وائرل نہ جاتا یا پھر پانچھے ویڈیو یا سو ویڈیو نہ آنے کے بعد یہ بندہ تھک کے بیٹھ جاتا لیکن اس نے وہ چیز چوز کی جو یہ صحیح طریقے سے کر سکتا تھا چاہے وہ شوشل ورک ہے چاہے وہ وزٹنگ ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے انہوں نے وہ سٹارٹ کیا جو انہیں آتا تھا انہیں بولنا آتا تھا انہیں ریکارڈنگ آتی تھی انہیں وزٹ کرنا آتا تھا لوگوں کے پاس جا سکتے تھے میسیج کرنوے کر سکتے تھے یا پھر وہاں پر جا کر کوئی بھی سوشل ورک کر سکتے تھے انہوں نے اسی کام کے اوپر چینل بنا دیا اوپر زیادہ ویوز آ رہے ہیں یا پھر جو بندے زیادہ پیسے کمار رہے ہیں دیکھو یہاں وہ بندہ بہت پیسے کمارا ہے میں بھی اسے سٹارٹ کر لیتا ہوں ایسا کرو گے تو ضرور ڈی موٹیویٹ ہوگے ڈیڈ ہوگا تمام چیزیں ہوں گی لیکن وہ چینل سٹارٹ کیا جو آپ کا انٹرسٹ ہے آپ نے اس کو پر ویڈیو بنانی ہے پھر دیکھو آپ لوگ آپ لوگ پہلی بات کبھی بھور نہیں ہوگے آپ لوگ ویڈیو بناتے رہو گے ایک ہفتے کے بعد ایک مہینے کے بعد آپ کا چیلنگ گروہ کرے آپ لوگ ویڈیو بناتے رہو گے نمبر ٹو کے اوپر آپ کے پاس کونفیڈنس ہوگا بات کرنے کا کیونکہ وہ چیز آپ کر رہے ہو جو آپ کو آتی ہے اب کسی کی بات سن سن آکے نہیں کر رہے ہیں اگر ایسا کرو گے پھر آپ کا لوگ کونفیڈنس ہوگا آپ شرما کے بولو گے آپ کو بھول جائے گا میں نے کیا کہنا ہے اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے آپ کو پتہ ہے تب لوگ بڑے کونفیڈنس سے بات کرو کہ بھئی ایسا کرو ایسا ہوگا اور یہی وہ چیز ہے اس بندے کے پاس ہے انہوں نے وہی چیلنگ سٹارٹ کیا اور گروہ کر گیا نمبر فائیو جو بہت سے بندے نہیں مانتے لیکن میں مانتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز ہائی ہوپس ہو سکتی ہے اور آپ لوگ اس کو ضرور مانوں گے بہت سے چیلنگ ایسے ہیں جن کی قسمت اچھی ہوتی بندوں کی وہ ایک دن میں پانچ دن میں دس دن میں ایک مہینے میں گروہ کر جاتے ہیں وہ چیلنگ انہیں نہ تو کچھ آتا ہوتا ہے نہ زیادہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے نہ انہیں ٹیک کی کوئی نولیج ہوتی ہے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی بس ایویس ہمیں نے ایک پھرلو بندے آتے ہیں وہ وہاں پر جا کے چیلنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو پھر آہستہ آہستہ امپروو کرتے ہیں لیکن سٹارٹننگ کے اندر میں انہیں کچھ نہیں آتا ہوتا لیکن پھر بھی ان کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے کسی نہ کسی بندے کی دعا لگی ہوتی ہے اس کی اپنی دعا ہے کوئی اچھا عمل ہے والدین کی دعا ہے کوئی نہ کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے کہ اس بندے کا چیلنگ ایک ہفتے میں ایک مہینے میں گروہ کر کے پیمنٹ بھی آ جاتی ہے اور آئی ہوپس ہو کہ اس کے ساتھ بھی یہ ضرور ہوا ہوگا کسی گریب بندے کی دعا لگی ہے اور چیلنگ گروہ کیا جا رہا ہے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے اپنے چیلنگ وہ سٹارٹ کرنا ہے جو آپ کو آتا ہے تھامنیل بیسٹ سے بیسٹ دینا ہے کبھی بھی آپ نے انکرسسٹنٹ نہیں رہنا ہمیشہ ریگولر ویڈیو دینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے چیلنگ کی پلیننگ ضرور کرنی ہے اور ہمیشہ کوشش کیا کریں دوسرے کے لیے کوئی اچھائی کر دیں کوئی بلائی کر دیں ہو سکتا ہے کسی کے موں سے کوئی دعا نکلے اور آپ کو وہ لگ جائے آئی ہوپس ہو اس سے آپ کو نولیج موٹیویشن تمام چیزیں ضرور ملی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیئے اس کو لائک کر دیں چینلنگ پر نئے چینلنگ کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئکن ضرور پیس کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار کیے گا اللہ حافظ